موسیقی دیکھ کر آپ ہو جائیں گے حیران اور اس کی پسماندگی دیکھ کر آپ ہو جائیں گے پریشان موسیقی زلہ ایبٹ آباد کا خوبصورت سیاہدی مرکز ایجوبیا ایجوبیا اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہاں کی یونین کونسل پلک کا ایک گاؤں آج ہمارا موضوع ہوگا موسیقی یہ ہے زلہ ایبٹ آباد پی کے چھتیس کا خوبصورت گاؤں بہت عالا نام ہے اس کا دروازہ لیکن دروازہ کی ترقی پہ لگا ہوا ہے برسوں سے تعلہ یہاں کی عوام نے ہر مرتبہ یہ سوچ کر تیتاروں میں لگ کے ووٹ ڈالا کہ شاید ہمارے نیتا کی جیت سے ترقی کا ہو جائے گا اجالا اجالا ہوتا بھی کیسے ہی یہاں لو وولٹیج بجلی پائی جاتی ہے بلب ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی مومبتی جل میں لاتی ہے برف باری ہوتے ہی بجلی ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کوئی بیوی روٹ کر میکے چلی جاتی ہے تیز ہوا ہو اور بجلی چلی جاتی ہے برف باری ہو تو بجلی چلی جاتی ہے اور مطلب جو بجلی ہوتی ہے جو بجلی آ رہی ہوتی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ اس کی وولٹیج اتنی کام ہے کہ اس روشنی میں ہم صرف بامشکل بلب ہی کو دیکھ پاتے ہیں آئیں دکھاتے ہیں آپ کو اس علاقے کے سکول طالب علموں کے بیٹھنے کو یہاں کرسی ہے نہ کوئی سٹول خستہال بیلڈنگ ٹھنڈا فرش بھٹی چٹائی مٹی اور دھول بچے سوچتے ہیں کہ ووٹ ڈالتے ہوئے یقینا ہمارے بڑوں سے ہوئی ہے کوئی بھول آئیں اب آپ کی توجہ اہم مسئلے کی جانب مبزول کرواتے ہیں کیا حال ہے یہاں انفرسٹرکچر کا آپ کو بتلاتے ہیں سنگلاخ پتھریلے راستے یہاں سڑک کہلاتے ہیں جان ہتھیلی پہ لیے ساٹھ افراد جیپ سے لٹک کر لوزانہ جاتے ہیں جسم تھکن سے چور ہوتا ہے تصور میں اپنے لیڈر کو لاتے ہیں سارے راستے زیرے لب بس یہی گنگن آتے ہیں تڑپ تڑپ کے اس دل سے آہ نکلتی رہی مجھ کو سزا دی پیار کی ایسا کیا گناہ کیا تو لٹ گئے ہاں لٹ گئے تو لٹ گئے ہم تیری محبت میں آپ نے دیکھئے سکولوں کی یہاں پہ کیا عالت ہے یہ آپ نے دیکھی ہے اس کا حال اسی وقت ممکن ہے جب ایک لیڈر کا بیٹا بھی اسی سکول میں پڑے اسی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑے اسی تھنڈے پرش پہ پڑے جہاں پہ ایک ووٹر کا بیٹا پڑ رہا ہے اس کے بچے پڑ رہا ہے تو تب جا کے لیڈر کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ تعلیم کیا میار کیا ہے اور جو بچوں کی حالت ازار کیا ہے اور سڑک کا جانتاک بات ہے سڑک کا مسئلہ کیوں ہے ہمیں سوال تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ تعلیم سے زیادہ سڑک کو اہمیت کیوں دی جارہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے لوگوں کو مینڈ میں آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جب بات کرتے ہیں سڑک کی اہمیت اس قدر آپ اٹھ کو لے جاتے ہیں اسمار کے بلندیوں پہ کہ یہ پتہ نہیں کیوں ضروری ہے تو بائی بات اس طرح ہے سڑک یہاں پہ انسان کی بقا کا مسئلہ ہے یہ جو روڈ ہے اس پہ اب تک جتنے حاصل ہو چکے ہیں جتنی انسانی جانے اب تک یہاں پہ نقصان ہوا ہے اس کے پیچے نظر اگر دیکھا جائے تو یہ انسانوں کی بقا کا مسئلہ ہے آئیں اب آپ کو یہاں کے سیاسی رہنمان سے ملواتے ہیں عوامی نمائندوں کا مختصر تعرف کرواتے ہیں یہ ہے محترم سردار محتاب احمد خان بلا شبہ یہ ہے سرکل بکوٹ کی پہچان میاں نماز شریف کے قریبی رفیق ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے پارٹی کی ہائی کمان دروازہ کی عوام نے ہمیشہ ان کو جتوایا ہے دروازہ سے ہمیشہ ان کو ملا ووٹ ویار اور مان دروازہ کے مسائل یہ حل نہ کروا سکے باوجود اس کے یہ وزیرعالہ گورنر وفاقی وزیر و مشیر کے عہدوں پر رہ چکے ہیں برا جمان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جب میمبر قومی اسمبلی منتحب ہو کر آئے ڈاکٹر اظہر جدون تو دروازہ والوں نے سمجھا یہ علاقے کے لیے ثابت ہوں گے نیک شگون جب سڑک کی افتتاحی تختی لگائی اور دعویٰ کیا دو اہلیانے دروازہ ہو گئے انتہائی پر سکون لیکن نا روڈ بنی نا وعدے وفا ہوئے ایک بار پھر ہونے کو ہے ارمانوں کا خون زمنی انتخاب جیت کر سردار فرید احمد خان سیاسی افق پہ آئے انہوں نے بھی دروازہ سے خوب ووٹ کمائے عوام میں گھل مل گئے اور عوامی ایم بی اے کہلائے روڈ کی افتتاح کی تختی انہوں نے بھی لگائی اور فوٹو سیشن کروائے لیکن در حقیقت ابھی تعلق یہ بھی دروازہ کے مسائل حل نہ کروا پائے بلدیاتی نظام کے سمرات کے پی کے میں تو سامنے آئے زلہ نظامت کی رسہ کشی کی بدولت وہ پی کے چھتیس کی عوام تک نہ پہنچ پائے چیئرمین وی سی دروازہ نے بھی یقین دلایا تھا اس بات کا وہ ہر ممکن کوشش کریں گے الیکشن سے قبل روڈ بن جائے سب ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے دروازہ سے مسلم لیگ نون کو ووٹ ملا ہے اور سردار مہتاب احمد خان کی جیت میں ہمیشہ دروازہ کا امپورٹنٹ رول رہا ہے یہاں کے نوجوانوں کا کردار رہا ہے یہاں کے بزرگوں نے ووٹ دیا ہے ان کی جیت میں ہمیشہ اقلیدی کردار رہا ہے یہاں کے لوگ ہاں ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ابھی تک جو یہ دکھنے میں آرہا ہے کہ یہ محبت بالکل یک طرفہ ہے دوسری طرف سے وہ ریسپونس نہیں مل رہا ڈاکٹر ازر جدون متبادل ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ابھی بھی جگو کے ٹائم بہت کام ہے یہاں کے لوگوں نے متبادل جانا لیکن یہاں سے ان کو ووٹ نہیں ملا لیکن بہرحال وہ روڈ کا افتصال ڈاکٹر ازر جدون صاحب نے بھی کیا اور وعدہ کیا ایک سال میں کمپلیٹ ہوگا لیکن ابھی تک اس پر کام ہی شروع نہیں ہو سکا بلدیاتی انتخابات یہاں پہ ہوئے یہاں سے وی سی جب چیرمن متخبہ وسیم احمد عباسی صاحب وسیم احمد عباسی صاحب کے آنے سے یوں لگا کہ یہاں کے لوگوں کو اپنا نمائندہ مل گیا ہو یہاں کے لوگوں کو اپنا وکیل مل گیا ہو کیونکہ وہ بڑے انرجی تھے انہوں نے یہاں کا مقدمہ لڑا روڈ کے افتصال میں ان کا قلیدی کردار ادا انہوں نے پر قلیدی کردار ادا کیا لیکن اس کے بوجود روڈ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اس کے کیا محرکات ہے اس کی وضاعت و وسیم احمد عباسی صاحب خود ہی کر سکتے ہیں عوام نیتہ کی پاور جبکہ نیتہ عوام کے ووٹ پہ تکیا کیے بیٹھے تھے مطالبات دل میں دبائے عوام لبوں کو سیئے بیٹھے تھے پھر اچانک عوام نے یہ منظر دیکھا اور ٹھان لی کہ اب خود بدلیں گے اپنے ہاتھوں کی ریکھا بھگوان کے بھرو سے مت بیٹھے کپا تا بھگوان ہمرے بھرو سے بیٹھا پھر نوجوانوں نے سوچا آخر ہمارے حصے میں ہی کیوں آئی پستی دیگر علاقوں میں سڑکیں آئیں اور ہمارے حصے میں صرف افتتاخی تختی نیتہ جی اب یہ مت کہیں یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے یہ تب کیوں نہ سوچا جب لگا رہے تھے آپ تختی پہ تختی کیا الیکشن سے قبل روڈ بن جائے گی یا رہ جائے گی بس نیتاؤں کے نام والی تختی معرخ لکھے گا جب اس علاقے کی تاریخ لکھے گا نہیں مل سکی روڈ فقط ملی تاریخ نیتاؤں سے جب بھی کیا روڈ کے متعلق سوال مسکرا کر انہوں نے دے ڈالی ایک نئی تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی ہے لیکن سڑک نہیں ملی میلوڈ سڑک نہیں ملی ملی ہے تو صرف یہ تاریخ نوجوانوں نے سوئی قوم کو جگایا اجمل بھائی نے پیغام جب یہ سنایا جو مدتوں تم نے محروم رکھا اس پہ سوال ہوگا اب یہیں سے اروج ہوگا یا تمہارا زوال ہوگا کرو نباہ وعدے کیے تھے تم نے جو بڑے فخر سے کہ اب فقط ناروں سے چلنا تمہارے لیے محال ہوگا تحریک بقائے دروازہ کے نام سے ایک تنظیم ہو گئی ہے تیار نوجوان اپنے حقوق کے لیے ہو گئے ہیں برسرے پیکار کر کردگی کی بنیاد پر اب کی بار ووٹ ملے گا سرکار سینکڑوں افراد حلفیا کر چکے ہیں یہ قول و قرار ان کا کہنا ہے کوئی لیگی ہو یا بے شک ہو کپتان کا جانے سار جو الیکشن سے قبل پختہ روڈ بنائے گا وہی ہوگا ووٹ کا حق دار اگر الیکشن سے قبل وفا نہ کیے گے قول و قرار تو بائیکار سمیت دیگر آپشنز پہ بھی ہوگی سوچ بچار کون سی جماعت سنے گی دروازہ کی پکار کون ان کے مسائل کے حل کے لیے ادا کرے گا اپنا کردار سردار فیملی سے سنف سردار بھی ہیں میدان میں آنے کو تیار یہاں کے مسائل اب بھی ہیں ان کی توجہ کے طلبگار تحریک انصاف کے نوجوان یہاں ہے جذبے سے سرشار لیکن ان کی جماعت ہے یہاں گروہ بندی کا شکار اگر سب جماعتوں کے نوجوان کر لیں یک جہتی کا اظہار تو کم ہو سکتا ہے یہاں کے مسائل کا امبار سب جماعتوں کے کارکنان کریں روڈ کے مطالق قیادت سے استفسار تو بدل سکتی ہے یہاں کی حالت اظہار بقائی دروازہ کے نوجوانوں کا کارکنان کا جو مطالبہ ہے وہ بلکل بنیادی سا مطالبہ ہے بلکل بنیادی مطالبہ ہے روڈ ان کا جو ہے جہان کا مسئلہ ہے ان کی جان کا مسئلہ ان کی بقا کا مسئلہ اب تک جتنے بھی حاصلات ہو چکے اس کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو روڈ یہاں پہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے جان ہے تو جہان ہے جان ہوگی تو باقی ہوگی جان سیف ہوگی تو پارٹی منفیسٹو پہ بھی بات کریں گے نظریات پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے ان کے لئے روڈ بہت ضروری ہے اس حوالے سے میں تمام جتنے بھی جماعتوں کے کارکنان ہیں مسلم نی کے کارکنان ہیں تحریک انصاف کے کارکنان ہیں تمام نوجوانوں سے میں کہتا ہوں پارٹی وہ بس کسی بالاتار ہو کر ان کے حق کے لئے اس علاقے کے مسئلے کے لئے آواز بلند کیجئے ناصر سوار عباسی ہیں پارٹی کے لئے اپنی پارٹی کے لئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں مسلم نی نونس دن کا تعلق ہے فیس بک پہ بہت ایکٹیو ہیں میری ناصر عباسی صاحب سے میری گزارش ہے ناصر سوار عباسی بھئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں ہم آپ کی قابش کو سہراتے ہیں لیکن اس حلقے نے جہاں سے آپ کو ہمیشہ اس حلقے سے آپ کو ووٹ ملے آپ کی پارٹی کو ووٹ ملے ہیں اس کے لئے آپ آواز بلند کیجئے اپنا کردار اضاف کیجئے اس کے علاوہ ناصر عباسی صاحب کے علاوہ جمال بھئی ہیں جمال بھئی کا تعلق بھی روڈ سے ہے جمال بھئی سے بھی میری گزارش ہے جمال بھئی آپ بھی پلیز اس مسئلے کو شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے علاقے میں بات کیجئے کہ یہاں پہ دروازہ کا مسئلہ ہے روڈ کا اور ابھی تک حال نہیں ہوا اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سے نزاقت حسین عباسی صاحب ایوبیہ ریالہ سے ہے نزاقت حسین عباسی بھائی کالم نویس ہے کالم لکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ پہلے بھی آپ اس علاقے کے لئے لکھ چکے لیکن اس کو ترجیب بنیادو پہ اس کو روزانہ اٹھائیے بات کیجئے اپنے علکہ حباب میں بات کیجئے تحریک انصاف کے علیف تخار بھائی ہیں علیف تخار بھائی بہت ایکٹیو ہیں ویڈیوز وغیرہ بناتے رہتے ہیں ان کی ویڈیو بہت پسند کی جاتی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا علی بھائی پلیز آپ اس علاقے کے لئے اس علاقے کے لئے بھی جو ہے اس علاقے کے عوام کا جو یہ علاقہ دروازہ ہے یہاں پکے تھرٹی سکس یہاں کے لئے بھی ویڈیو بنائیں اور اس کو شیئر کیجئے اس کے لئے آواز بلند کیجئے اس طرح سے تحریک انصاف کے بیروڑ سے ہی جوہاز عباسی بھائی ہیں جوہاز عباسی بھائی بہت ایکٹیو ہیں سنٹرل لیڈرشیپ پارٹی کی ان کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں جوہاز عباسی بھائی آپ سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی پلیز اس حلقے کے لئے آواز بلند کیجئے اس علاقے کے لئے اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ حیدر بھائی ہیں کافی مطلب ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ ان سے میری گزارش ہے فیصل ستی بھائی ہیں اور دیگر جتنے حباب ہیں ان سب سے جن کے نام اس سے ہم ذہن پہ نہیں آرہے تجمول عباسی ہیں اور دوسرے بھی لوگ ہیں وہ جنیز قیوم عباسی بھائی ہیں وہ دروازہ سے ان کا تعلق ہے وہ مطلب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جہاں پہ ان کو ہو سکے وہ آواز بلاند کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے مجلد تمام دوست ترجیب انیادوں پہ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ اس کا ارزیٹ ضرور آئے گا اور یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا چاہے کوئی لیگی ہے انصافی ہے یا ہے تحریک بقائے دروازہ کا ستارہ یہ درتی ماں ہے اس کی وہ اس کا ہے پیارہ اگر الیکشن جیت کر بھی اس کا کرز نہیں ہے اتارہ تو جان لیں یہ جیت نہیں ہے در حقیقت ہے فقط خسارہ آ رہی ہے ہر سو صدائے دروازہ نوجوانوں تمہارے دم سے ہے اب ممکن بقائے دروازہ مر کر اس مٹی کی آغوش میں جانا ہے تو زندگی میں ہی ہو جاؤ تم فدائے دروازہ اسی لگی یہ ڈاکومنٹری آپ احباب کو یہ تو آپ کے لائکس اور شیئرز ہی بتائیں گے یہ تو فقط ایک گاؤں کا ٹریلر تھا میرے دوست جلد پورے پی کے چھتیس کی فلم آپ کو دکھائیں گے کسی بھی جماعت کے کارکنان اور قائدین ہم سے کریں رابطہ ہم ان کا موقف سامنے لائیں گے اور زیادہ سے زیادہ کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ہم اور بہت سے دلچسپ موضوع لے کر آئیں گے اور آخر میں یہ ملی نغمہ پی کے چھتیس کے تمام نوجوانوں کے نام امید ہے آپ ہماری کاوش کو سرائیں گے موسیقی 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 موسیقی